سلام رہیم ڈاکٹر حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم مخاتم ہیں اور آج سولہ فیبروری ہے اور ہم نے کافی مرتبہ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو ایڈمیشن ہے وہ فیبروری مارچ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے شروع ہوگی کیونکہ اب یہ مہینہ ہو گیا ہے تو آج میں نے سوچا جی اسی بھی ہم بات کریں تو ٹھیک ہے اب بنگلہ دیش جو ہے وہ سیونٹی ون تک پاکستان کا حصہ تھا تو یہ ہمارا ایک کٹھائی ملک تھا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کہلاتا تھا اور پھر اسواب کی وجہ سے اور الیکشن جس طرح ابھی ہوئے ہیں اس کو قبول نہیں کیا گیا اور آلٹیمیٹلی وہ ہم سے ہمارا حصہ جدا ہو گیا اور سید کے معاملے میں بنگلہ دیش جو ہے اس کے دو تجربے میرے پاس ہیں ایک تو انہوں نے پولیو کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک یہ پولیو جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مرتبہ ایک بنگلہ دیشی سرجن آئے تھے تو انہوں نے تھارائٹ کا جو گلے کا یہ ہے گلینڈ اس کے آپریشن کے سلسلے میں اپنا یہ ریسرچ پیش کی کہ اس میں انیستیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف کٹ جو ہے وہ اس طرح سے دینا ہے کہ جو تش ٹیشوز ہیں مسلز ہیں یا گوشت ہیں اس کو کھینچاتانی نہیں ہونی چاہیے تو مریض بغیر انیستیزیا کے بھی آپریٹ ہو سکتا ہے اور تقریباً کراچی کی ہوتل میں اس نے اپنے پانچ سو ایسے تھائرائیڈ آپریشنز کا ذکر کیا تھا ایک مرتبہ ای پی آئے پہ منگلہ دیشی پروفیسر تھی اس نے جو لیکچر دیا تھا کہ ای پی آئے ہاؤ از امپورٹنڈ منس ویکسینیشن جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ویڈیو بنا چکے ہیں اس سو ایمپورٹنڈ انڈ کلوز ٹو دا ہیلتھ کہ آفٹر وارٹر ایئر آئی ٹھنک ڈویکسی نیشن کمس اٹھ دے ٹاپ تو بنگلہ دیش میں جو کل سار کنٹری سار کا مطلب ہے ساؤتھ ایشیا ایسوسییشن کوپریشن یہ اس کا پورا نام ہے اور اس میں تقریباً اب نو کنٹریز ہیں پہلے سات کنٹریز تھی بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے پاکستان ہے اور اس کے علاوہ سری لنکا ہے بھوٹان ہے یہ ملک ہیں اور اب افغانستان بھی اس میں شامل ہیں تو کل سیٹیں دو سو جو بنگلہ دیش کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ دو سو سولہ سار کنٹریز کے لیے ہیں اور اس میں تئیس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں پاکستانی سٹورنٹ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اکیس ایم بی بی ایس کی ہیں اور دو دیس بنتی ہیں ان کی آخری تاریخ جو ہے وہ کسی جگہ پہ انتیس فیبروری لکھا تھا لیکن ہماری جو ویب سائٹ ہے www.educated.pk اس پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لاسٹ ایٹ ہے وہ تھرٹی مارچ ہے اور اس کی اپلیکیشن کے لیے جو سینٹرل آرگنائزیشن ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا ہیک پاکستان ہے تو اس پر آپ کو آن لائن اپلائے کرنا پڑے گا جو بچے جو ہیک کی وجہ سے ایم بی کیٹ میں یا سیٹیں کم ہونے کی وجہ سے یا ڈسٹک کوٹا کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں داخلہ نہیں لے چکے ہیں تو ان کے لیے یہ سوناری موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے لیے اپلائے کریں اور وہ اتنا خرشے والا ملک یا اتنا ویسٹرن کلچر نہیں ہے ہم سے ملتا جلتا کلچر ہے تو اس کے لیے جو ہیک کی ویب سائٹ پہ اور جو educated.b کے اس کو آپ ضرور کھولیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں میں اس کی کچھ کٹ جو سکرین شارٹ ہیں وہ ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گا انہوں نے کہا ہے کہ FSC میں 85% ہونی چاہیے اور اس میں PCB منس فیزکس کیمسٹری بائلاجی میں 60% سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کی آپ application دیں گے وہ online دیں گے اور وہ online application کے لیے جو address ہے وہ bd چھوٹا bd hack hcpk.org آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو application کا فارم مل جائے گا اور آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں اور یہ higher education ہمیشہ جب بھی scholarship آتی ہیں تو اس کے لیے اپنی ایک criteria میں کہتا ہے اور اس کی دو testیں جو ہیں وہ بہت important ہیں ایک hat جو higher education admission test test کا شارٹ فارم ہے اور دوسرا ہے ڈیو ایس ڈیو سیٹ جس کو کہا جاتا ہے educational test ہے undergraduate studies education test اس کا نام ہے normally ڈیو ایس کی وجہ سے لوگ شاہد سمجھیں گے یہ امریکہ کیوں test ہے یہ undergraduate studies education اس میں آپ کو جو کم از کم جو اس کا pass percentage 70 سے اوپر اگر آپ مارکیں لے لیں گے تو آپ کے chances زیادہ ہیں اور یہ بھی ڈی کیٹ کی طرح test ہوتی ہے اس کے مختلف center ہیں تو اچھے طریقے سے آپ hat کی website پہ bdhcpk.org بجائیں اور اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے لیے apply کریں آج آدھا مہینہ فیبروری کا بھی پڑھا ہے مارچ کا پورا مہینہ پڑھا ہے تو اس میں آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سارا آن لائن کرنا ہے اور اگر کوئی information or missing ہے تو آپ اس ڈی اے گی جہاں سے میں نے یہ لیا ہے educated.pk یا educated پاکستان اس کی ویب سائٹ کا بھی میں سکرین شاٹ دے دوں گا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو ازو منتشاہ تو امید ہے کہ یہ دعا بھی ان کی اچھی لکھی ہوئی ہے اب ہے کہ بنگلہ دیش کے کچھ کالیج اس کے میں نام ایک تو وومن کالیج ہے ادین وومن میڈیکل کالیج دھاکا اور اس کی فیس اٹھتیس ہزار یو ایس ڈالرز ہے اور دوسرا ہے بنگلہ دیش میڈیکل کالیج اس کی بھی پیٹھالیس ہزار یو ایس ڈالرز ہے اور ایک ابن سینہ میڈیکل کالیج ہے اس کی فیس بھی چالیس ہزار ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کالیجز ہیں جس کی جو فیس ہے وہ بہتیس ہزار یو ایس ڈالرز تک ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہو اور یہ ایجوکیٹڈ پاکستان اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا اب ایک سکالرشپ اور آئیے کیونکہ ہمارے سندھ کے لوگ نوکریوں اور ٹیسٹ ہوں اور دور بھاگ میں لگے رہتے ہیں ان کو سکالرشپ کا اتنا شوق نہیں ہے نہ اس پہ وہ توجہ دیتے ہیں تو جاپان کی گورنمنٹ کی سکالرشپ ہے جس کا نام ہے میکسٹ م ای ایکس ٹی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی اکتیس میں ہے یہ ایم بی بی ایس کیلئے نہیں بہت سارے اور کورس ہیں جو جاپان میں کیے جا سکتے ہیں اور جو میں نے فگر دیکھی ہے یہ تقریباً نو ہزار پانچ سو اسکالرشپ ہیں تو میرے خیال میں آپ یہ بھی ایجوکیٹڈ ڈاٹ پی کے پہ آپ جائیں گے اور میکسٹ لکھیں گے اور جاپان لکھیں گے تو آپ کو یہ اسکالرشپ کا پورا فارمیٹ مل جائے گا اور یہ بھی جو ہے وہ فارن اکنومک منسٹری اف اکنومک افیرز یا ہیک کے نارملی ہیک کے تھوڑی یہ ساری اسکالرشپ ہوتی ہیں تو سندھ کے وہ بچے جو مایوس ہیں یا گھر بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش ہے جو بنگلہ دیش کی طرف بھی ضرور دیکھیں جاپان کی طرف بھی ضرور دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی یو اے ای میں خلیفہ یونیورسٹی میں بھی بہت سارے کورسز ہیں اس کی بھی ویب سائٹ بھی آپ اگر دیکھیں گے گوگل میں تو آپ کو بہت ساری اپرچنیٹیز مل جائیں گے اب کیوں کہ بچے کالیجز میں پڑھ رہے ہیں ان کا فرسٹ ڈے سیرمنی یا وائٹ کورس سیرمنی بھی ہو چکا ہے تو لائبری سے وہ جا کے اپنے کتابیں خریدیں اور ٹیچرز کے جو نوٹس ہیں وہ احتیاط سے ان کو حاصل کریں اور اسٹیڈی کا ایک پورا پلان کم از کم چھے گھنٹے روزانہ اسٹیڈی جب آپ کریں گے تو میڈیکل فیلڈ آپ کو سمجھ میں آئے گے and you will become a very good ڈاکٹر اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے ہیں تو بہت ساری اور فیلڈیں ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں اور جس میں آج کل artificial intelligence ہے climate change sciences نئی فیلڈ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ vaccineology اور جو basic sciences ہے bio chemistry ہے pathology ہے pharmacology ہے nutrition ہے pharmacy ہے اس کے علاوہ بھی آپ veterinary میں اگر ڈاکٹر کہلانے کے شوق ہے تو وہ بھی چار سالہ course ہے اور اس میں آپ پورا جو animal کی health ہے animal کی health بھی human health سے بلکل ملتی ہے وہاں پہ بھی surgery ہے وہاں پہ بھی medicine ہے وہاں پہ پیتہ علاجی ہے وہاں پہ public health بھی ہے جس کو veterinary public health کہتے ہیں میں انڈیا میں گیا تھا تو وہاں ایک پوری بڑی کانفرنس سالہ ملک کو نے اٹینڈ کی تھی اندر veterinary public health ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ڈاکٹر حسین بسکولاچی یوٹیوب چینل سے آپ ضرور جڑے رہے ہیں اس کو لائک کریں شیئر کریں بنگلہ دیش کے لیے جو ہے ہم نے آج تفصیلیاں آپ کو بتایا ہے دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ 23 seats are reserved for پاکستانی students تو اس میں آپ ضرور apply کریں ہیک کی ویب سائٹ پہ bdhcpk.org آپ اس پہ جائیں گے pk پہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں bdhcpk.org یہ ہے اس کو apply کرنے کا اور جو آخری تاریخ ہے وہ 30 مارچ ہے تو please آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں ہم آپ کو نئی دیں معلومات دیں گے خدا حافظ ہم آپ کو پہ 不要 je جو پہ ہم آپ ہے ہم آپ